بسم اللہ الرحمن الرحیم پسلی دال کان ان تینوں کے درد سے حفاظت کا بہترین نسخہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب کسی کو چھیک آئے اور وہ فوراً الحمدللہ کہے تو انشاءاللہ اس کی پسلی اور دال میں کبھی شکایت نہیں ہوگی دال کے درد سے پسلی کے درد سے وہ محفوظ ہو جائے گا اسی سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب کسی کو چھیک آئے اور وہ کہے الحمدللہ رب العالمین علا کل حال اس روایت میں نقل کیا کہ اس کے دال اور کان میں کبھی درد نہیں ہوگا اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ جب چھیک آئے تو فوراً الحمدللہ کہے اس سے دو بیماریوں سے حفاظت ہے پسلی کے درد اور دار کی شکایت سے اگر ہم الحمدللہ رب العالمین علا کل حال پڑتے ہیں تو پھر کان کے درد سے بھی حفاظت ہوگی اور مذکورہ دو چیزوں سے بھی حفاظت ہوگی یہ تو اسلامی طریقہ ہے کہ جب چھیک آئے تو الحمدللہ کہے اور جو اس کو سنیں اس کو چاہیے کہ یرحمک اللہ کہے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب بندے کو چھیک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے فرشتہ جواب میں رب العالمین کہتا ہے اور اگر جس کو چھیک آئی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتہ یرحمک اللہ کہتا ہے یعنی فرشتے کی دعا اس کو مل جاتی ہے اور اگر بندہ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال کہتا ہے تو داڑ اور کان میں درد سے درد نہیں ہوگا یہ علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں تینوں بھی کلمات کہنا ثابت ہے صرف الحمدللہ کہے یا صرف الحمدللہ رب العالمین کہے یا صرف الحمدللہ رب العالمین علا کل حال کہے یہ مرضے میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں کتنے لوگ داڑ کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے